السلام علیکم ویو برز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آپ کا خوز زیادشاہ اپنے چینل جی سول کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پلاو کا طریقہ بتانا سکھاؤں گا بچے ضد کر رہے تھے کہ پلاو کھانا ہے آج ہم نے تو میری ویگم آج پلاو بنائیں گی تو ہم آپ کو دکھاؤں گا پلاو کیسے بن رہا ہے ہمارے گھر میں اس کی ساری تیاری اور اس کے بعد اس کا ٹیسٹ کیسے ہے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی تو یہ دیکھیں سب سے ہم نے ہانڈی ہم نے چولے پہ رکھ دی ہے اور آج ہم بیف پلاو بنانا سکھائیں گے آپ کو یہ دیکھیں یہ گوشت ہے بڑا اور یخنی اس کی بناتے ہیں ہم پہلے تو یخنی میں جو انگریڈینٹ استعمال ہوتے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں اس میں ثابت دھنیا ہے زیرہ ہے پیاز ہے لسن ہے تیز پاتھ ہے اور ثابت مرچے ہیں تو یہ سب ہم پانی میں مکس کریں گے اور اس کے بعد یخنی تیار کریں گے جی تو یہ دیکھیں ساری چیزیں ہم نے پانی میں مکس کر دی ہیں اور اب اس میں حسب زائقہ نمک بھی ایڈ کریں گے تو یہ بہماری یخنی تیار ہوگی جی ویورز تو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی یخنی بنانے کے لیے کیا کیا انگریڈینٹ استعمال ہوتے ہیں اب اس کا جو ہے اس کا مسالہ تیار ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں اس کے مسالے میں ڈلیں گی یہ ادرک ہے اس کے علاوہ مرچے ہیں ٹرماٹر پیاز اور پھر یہ مسالہ آجائے گا اس میں زیرہ الائچی لونگ اور دارچینی یہ ساری چیزیں ہیں یہ دیکھیں جی ویورز ہماری یخنی تیار ہو رہی ہے کافی حد تک تیار ہو گئی ہے اب یہ مسالہ تیار ہو رہا ہے اس کا سب سے پہلے ہم اس میں پیاز ڈال رہے ہیں اس کے بعد باقی جو انگریڈینٹس آپ کو دکھائے تھے وہ ڈالیں گے ایک ایک کر کے اس میں جی ویورز یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یخنی تیار ہو گئی ہے تو ہم ابھی چیک کریں گے کہ گوشت گل گیا ہے یا نہیں گل گیا تو اس کے بعد پھر باقی پروسس جا ہے وہ کمپلی گوشت نرم ہو گیا ہے تو اب جو باقی پروسس ہے وہ دکھائیں گے اب آپ کو باقی آگے جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہماری یخنی تیار ہو گئی تھی تو اب ہمیں مسنے سے بوٹیاں الگ کر لی ہیں اور جو اس کا مسال بیچ میں ڈالتے ہیں انگریڈینٹ وہ چھان کے الگ کر لی ہیں یہ آپ کے سامنے یخنی دیکھیں تیار ہے جی ویورز یہ دیکھیں جیسا کہ مسالہ ہمارا تیار ہو رہا تھا اس میں ہم نے تمام اگریڈینٹ ڈال دی ہیں اور اب یہ گوشت بھی ہمارا کیونکہ گل چکا تھا تو اب اس مسالے میں ہم نے گوشت بھی ڈال دیا ہے تو اب یہ گوشت اس میں ڈال کے بھونیں گے اور پانی ڈالے گا اس میں یہ ساتھ میں یہ دیکھیں جو یخنی کا پانی ہے وہ ہی یوز کرتے ہیں تاکہ اس کا ٹیسٹ بھی آ جائے جی ویورز تو یہ دیکھیں جیسا کہ مسالہ ہمارا تیار ہو رہا ہے اور لسن اور ادرک جو کہ پڑے ہوئے تھے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے ہم نے اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں اسی مسالے میں تاکہ اتنا وام انگریڈینٹ اس کے پورے ہوں اور مسالہ اچھے طریقے سے تیار ہو سکے یہ دیکھیں اس میں ٹماٹر اور ہری مرچو تھی وہ بھی ڈالیں گے جی تو یہ ساری چیزیں اس میں ڈال گئی ہیں اور دیکھیں اب ہم اس کو بھونیں گے اچھی طریقے سے تاکہ یہ تمام انگریڈینٹ جو اس میں ہم ڈالے تھے وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ہم باقی جی ویورز تو یہ ہم ساری چیزیں اس میں ڈال کے اب اس کو اوپر ڈھککن رکھ دیں گے تاکہ جو سارے مسالے ہم نے اس میں ڈالے تھے وہ آپ اس میں مکس ہو جائیں ان کی خوشبو اس میں آ جائے مسالے میں جی ویورز یہ دیکھیں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کی بھونائی کی تھی اس کے بعد ہم نے اس کو ڈھک دیا تھا کہ جب تک آئل نہیں آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آئل نکل آیا ہے اب ہم اس میں یکنی ایڈ کریں گے جو کہ ہماری تیار ہے یکنی ڈالیں گے اس میں اور یکنی کے بعد ہم اس میں جیفل اور جواتری ایڈ کریں گے یہ جی ویورز جیسا کہ آپ کو بتایا تھا اس میں جیفل اور جواتری ایڈ کرتے ہیں اس کو پیس تے ہیں اچھی طرح سے دیکھیں ہم نے پیس ہوئی جیفل اور جواتری اس میں ڈال دی ہے اور اب اس کے بعد ہم اس میں چاول ڈالیں گے چاول کو پندرہ سے بیس منٹ بھگو کے رکھتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا انرم ہو جائیں اور اب یہ ہم نے اس میں چاول ایڈ کر دی ہیں ویورز نے اس میں چاول بھی مکس کر دی ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں اس کا نمک ٹیسٹ کرتے ہیں کہ نمک کا ٹیسٹ کیسا ہے اور نمک تھوڑا سا ٹیسٹ زیادہ تیز ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بعد اس کا پروپر نمک کا ٹیسٹ آ جاتا ہے جی ویورز دیکھیں میں آپ کا بتایا تھا کہ نمک ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھک دیں گے جی ویورز یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول اوپر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو دم لگانا شروع کریں گے بند کر کے ویورز ہم نے اب ہلکی آنچ پہ اس کو دم پہ لگا دیا ہے اور اس کے اوپر ویٹ رکھا ہے تاکہ اس کی بھاپ باہر نہ نکلے اور بھاپ سے چاول صحیح تیار ہو اور یہ تقریبا پندہ سے بیس منٹ اس کو لگیں گے اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ آیا چاول تیار ہو گئے ہیں جی ویورز تو پندہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم چیک کریں گے کہ پلاو تیار ہو گیا ہے یا نہیں تو کلر تو بہت زبردست ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو اب ہم انشاءاللہ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست انشاءاللہ ہوگا تو آپ کو دکھاتے ہیں جی ویورز تو پلاو اب ڈش میں آ چکا ہے یہ دیکھیں تیاری ہو گئی ہے دست اخوان لگ گیا ہے رائٹا سلاد اور پلاو اب ہے اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اور پھر بتائیں گے آپ کو کیسا ٹیسٹ ہے جی تو ویورز یہ دیکھیں میں نے ٹیسٹ کر لیا ہے بہت اچھا پلاو بنا ہے ماشاءاللہ ٹیسٹری اور یہ اب میرے بچے بھی اس کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے میرا کیسا بنا ہے پلاو جی ویورز جیسا کہ دیکھا آپ نے بچوں کو بہت ٹیسٹی لگے ہیں پلاو اور مجھے بھی بہت ٹیسٹی لگا ہے تو آپ نے ریسپی دیکھی ہے تو آپ بھی اس کو گھر ٹرائی کیجئے گا امید ہے انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی اپنے کومنٹس میں مجھے لازمی بتائیے گا کومنٹ سے اور میرے چینل زی سول کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ